اور دیوبندیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے گھر گھر دکانیں کھوڑ رکی ہیں دیوبندیت کی میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر نے دیوبند میں مدرسہ ہمارے لئے دکانیں کھوڑ لے کے لئے نہیں بنایا تھا ہمارے مذہبی کاروبار کے لئے نہیں بنایا تھا ان کا ایک عالمیر آفاقی اور جہانگیر پروگرام تھا اس کو مد ندر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہم مجھے بتاؤ کہ اگر شیخ الہند ہمارا مقتدع ہے اگر شیخ الہند اس مدرسے کی اساس ہے اگر شیخ الہند اس جمعیت کی اساس ہے آپ دیوبندیت کے دو اناثر کا انکار کیسے کریں گے دیوبندیت دو اناثر پر مشتمل نام ہے مدرسہ اور جمعیت اگر یہ دو اناثر ایک ہی وقت میں موجود نہیں ہے میں ان کو اپنے اقینے کے مطابق دیوبندی نہیں سمجھتا اور پھر یہ تو انگریز کی سادش ہے کہ اس نے مجھے فرقہ بنا دیا مجھے دوسری فرقوں کے مقابلے میں ڈال دیا میرا پروپیگنڈا غلط کیا میں تو انسانیت کی آزادی کی جنگ لے کر آیا تھا میں تو پوری برسغیر کی آزادی کا انوان لے کروں